جاتی ہے میرے دوست جو اسلام جو مسلمان کا طریقہ جو اس کے رہنے کا طریقہ اس کے گھومنے کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ بہت ہی سادہ بہت ہی نزاکت بہت ہی نفیس طریقہ ہے مگر ہم لوگ اپنی طرف سے ایک جس طرح باورچی ایک ڈسکی ریسپی دیتا ہے آپ اس کو بنائیں گے اسی طریقے سے بنائیں گے تو اس کا ذائقہ آپ کو اچھا لگے گا اگر اپنی طرف سے اس میں آپ چیزیں ڈالتے جائیں گے تو وہ آخر میں پتہ نہیں کیا بن جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ تو بتایا مگر اس طریقے پر چلنے کے لیے ہمیں گائیڈز بھی دیں جو ان شکلوں صورت میں اس پرنورانی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں مگر افتوس وہ لوگوں پر افسوس ہے جو ان چیزوں کو ان روحانی شخصیتوں کو نہیں پیچان جات پیچان باتیں اور دنیا میں ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں میرے دوست حضور مجھے ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک کسی اللہ کے پیارے بندے نے یہ لکھا ہے نکل کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں سارے آس پاس کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک چراغ آگیا ایک نور آگیا اللہ کی رحمت آگئی سب خوش اور روئے ہوتے ہیں مگر وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے مگر یاد کرو جب تم اس دنیا میں آتے ہو تو تمہیں واپس بھی جانا ہے تو حضور مجھے کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنے روح کو اپنے طور طریقوں کو اتنا خوبصورت بناو اتنا اچھا بناو جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تم ہسو اور تمہارے آس پاس کے لوگ روتے رہ جائے میرے دوست وہ چیزیں لانے کے لیے وہ وقت لانے کے لیے وہ جو وہ مسکراہت لانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے زندگی کے مقاصد کو نیچے کرنا ہوگا جو یہ مقصد ہے جو اللہ کی ذات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے جو انبیاء اکرام کا راستہ ہے جو ولیوں کا راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے ہمیں باقی مقاصد کو نیچے کرنا ہوگا جو زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ہمارے پیر مشت کے حوالے کر دینا ہے اور وہ جو بتائیں جو وہ کہیں وہ ہماری لیے لوہے پر لکھی گئی وہ ایک الفاظ ہوں اس کے علاوہ نہ ہم سنیں گے نہ ہم دیکھیں گے تب ہی تو انسان سیکھ سکتا ہے تب ہی تو انسان پڑھ سکتا ہے تب ہی تو اس کے اندر اتنی عقل آتی ہے میرے دوستوں میں تو ایک ناقصہ بندہ ہوں نہ مجھے بولنا آتا ہے نہ پڑنا آتا ہے نہ چلنا آتا ہے مگر یہ ان کی نظر ہے ان کی نگاہ ہے جو ہمیں اس قابل بناتی ہے جس نے ہمیں اس قابل رکھا ہے جو انہوں نے سمجھا ہے ہمارے لیے ہم جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے کبھی کوئی ٹاپلک سنانی ہوتا مگر جب توجہ کرتے ہیں جب ذکر کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ایسی نظر ہوتی ہے کہ خدا کی قسمت سے اچھے کوئی موں بند کر دیتے ہیں میرے دوست میرے نوجوان بھائیو ہمارے حضور حضور سنان سائن حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ نوجوانوں کے لیے بڑی انسیت رکھتے تھے ان کے ساتھ بڑا پیار رکھتے تھے وہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نوجوان ملنے آتا تو آپ بڑا خوش ہوتے تھے اگر کوئی تبلیغی حوال بتاتا تو آپ سپیکر آن کرواتے اور اسے کہتے کہ اس نوجوان کو نوجوان ہے نوجوان اٹھو تم بتاؤ تم تبلیغ کیا کر کے آئے ہو تو نوجوانوں نکلو تبلیغ کرو لوگوں کو بتاؤ اے میرے بھائیو جو تم لوگ دنیا کی کشمہ کشمے پڑ گئے ہو جو اس چند سالوں کی زندگی کشمہ کشمے پڑ گئے ہو اس سے بڑی اور بھی مقصد ہیں جو تمہیں تمہارے دلوں میں تو ڈالے گئے ہیں تمہارے اندر میں تو ہیں مگر تم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے چلو میں تمہیں ایسے مست مرد کلندر کے پاس لے جاتا ہوں جو تمہارے دل کو پالش کرے گا تمہارے دل میں خدا کی محبت ڈالے گا تمہارے دل میں محمدی فیض ڈالے گا تمہارے دل میں نقشبندی فیض ڈالے گا تمہارے دل میں صدیقِ اکبری فیض ڈالے گا جس سے تمہارا دل روشن ہو جائے گا جسے تمہارا دل باغ ہو جائے گا اور تمہارے لئے زندگی ایک بہت بڑا عالی مقصد بن جائے گی میرے دوستوں میں آپ کے اور ہمارے پیرو مشت کے درمیان میں نہیں آنا چاہتا ہماری یہ دعا ہے التجا ہے کہ ہماری زندگیاں ہماری زندگی کے مقاصد انہی کے قدموں میں آ جائیں ہماری زندگی ہماری عمریں ہمارے مرشد کو لگ جائیں یہ درگاں ہیں یہ محفلیں یہ پر فیض پر نور روحانیہی محفلیں تا قیامت جاری رہے آنے والی نسلیں ان سے فیض لیں اللہ با شریف سے فیض لیں اللہ با شریف کے جو رہنما ہیں ان سے فیض لیں اور آپ لوگ آج جب یہاں سے اٹھیں تو وعدہ کر کے اٹھیں کہ جو اللہ باعت کے رہنما ہیں ہمارے مرشد ہیں ہمارے محبوب سجن سائیں ہیں ان کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دوگے جب آپ یہاں سے نکلوگے تو انسانوں کو ہر چیز کو آپ بتاؤگے اے میرے بھائیو اے میرے دوستو چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں ایسی بستی چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں ایسی جگہ جس کے لئے تمہارا دل سالوں سے تڑپ رہا ہے جس کے لئے تمہاری روح سالوں سے تڑپ رہی ہے تم جالو میں تمہیں بتاتا ہوں اصل زندگی کا سکون کیا ہوتا ہے اصل زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے اصل زندگی کا مزا کیا ہوتا ہے خدا کی قسم وہ یہاں پہ آئے گا بھی نہیں اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے وہ جب تک یہاں پہ آنے کا توجہ کرے گا اس کے دل میں ایسا فیض آئے گا اس کے دل میں ایسا تعریف فیض آئے گا اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا اس کی روح چھلک اٹھے گی اس کو پتا نہیں چلے گا میری زندگی میں یہ کیسی تبدیلی آگئی ہے ہماری دعا ہے کہ ہمارے پیر و مشہد کا سایہ ہم سب پر تا قیامت رہے ان کی پور نور پور فیض حقیقت کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہر جگہ پہنچا دے ان کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے سارے انسانوں کو یہ پیغام پہنچے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو میرے نوجوان بھائیوں میرے بھائیوں میرے سارے محترم بھائیوں آپ لوگ جب یہاں سے اٹھو تو وعدہ کر کے اٹھو کہ آپ یہ پیغام پوری جگہ پوری جان سے پورے جگر سے آپ کوشش کرو گے یہ تبلیغ کا پیغام ہمارے مشہد کا پیغام ہم سب انسانوں تک پہنچائیں گے ان کو ادھر لے کر آئیں گے ان کو اللہ با شریف لے کر آئیں گے ان کو ہم اپنے مشہد کے قدموں میں لائیں گے ان کو بتائیں گے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے وَمَا اِلَّنَا اِلَّا الْبَلَالَا موسیقی